موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحادم میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بلغام شہر کے مسائل ترقیتی کاموں کو لے کر سمارٹ سٹی کو لے کر اٹھتے مسائل پر اگر کوئی بول رہے ہیں تو وہ آم آدمی پارٹی کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لہٰذا بلغام کا ریلوے وار بریج ہو یا دگر بھی معاملات میں اگر کوئی سوال پوچھنے کے قابل ہے یا تو بکش کہہ سکتے ہیں تو وہ آم آدمی پارٹی لہٰذا آج ہمارے ساتھ خاص مہمان راج اٹوپرناور ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ نے جو آج جو اعتجاج کیا جو پروٹیسٹ کیا تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ بلغام کے ساتھ سوالتیلی مارک کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں دیکھئے کاریباً پانچ چھ مہنے سے جو کرناٹک میں جو بی جے پی سرکار ہے تو اس کے جو مین کچھ دو لیڈرز ہیں جگدی شٹر جی اور پرلا جوشی جی جو حبلی کے ہیں حبلی داروڑ کے ہیں تو ان کا ان کے پارٹی میں جیدہ چلتا ہے تو ہمارے بلغامی جلے کی جتنے بھی بی جے پی کے وداعک ہیں ان کا ٹکٹس بھی ایجی فائنل کرتے ہیں تو اسی لئے یہ لوگ ان کی ٹکٹس کو بچانے کے لیے بلغامی کی لوگوں کا جو ایسپیریشن سے وہ یہ لوگ کیا بولتا ہے کہ یہ خوربانی دے رہے ہیں تو پانچ چھ مہنے سے کیا کیا نیا پروجیکٹس آ رہا ہے دیکھیں پانچ چھ مہنے میں بہت سارا ڈیولپنٹ ہوا ہے پرٹیننگ ٹو یوہ لوگوں کے لیے اور جو نئے جو بچے بہار آتے ہیں اور جو بیزنس کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم لوگ انگلیش پہ انٹرپنرس کہتے ہیں انٹرپنرس اوڈیمی جو کہتے ہیں تو ان کو جو بینیفیٹ ملنا چاہیے ایسی بہت سارے سکیم سارے ہیں دیکھیں ابھی بلغامی جو ہے کارناٹک پہ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے جب ٹیکس برنا ہے ہائیس ٹیکس ہم لوگ کارناٹک میں بینگور کے بعد ہم بھرتے ہیں ہائیس ٹیکسپورٹس ہم لوگ بلغام سے ہوتا ہے تو جب ہم لوگ جیدہ ٹیکس بر رہے ہیں جیدہ ایکسپورٹس بر کے فارن ایکشنج بھی لے کے آ رہے ہیں تو ویسا اچھا انفرسٹرچر ہم کو دینا چاہیے جیسے کہ بینگور کو ایک پریارٹی ملتا ہے ویسا ایک پریارٹی ایک سوالت ہم کو بھی دینا چاہیے لیکن یہ جو ہو رہا ہے کہ سبھی سوالت خوبی دارہوٹ کو مل رہا ہے کیونکہ یہ جو دو لوگ ہیں ان کی لئے اور بلغام کے بلغام کی ڈیمانڈز کو پوچھنے والا کوئی نہیں تو اسی کاران دیکھیں ابھی سٹارٹ اپ کلسٹر جگ بنا خوبی دارہوٹ اور بلغام ملا کر کلسٹر بنا لیکن اس کلسٹر میں جتنے بھی کاریکرم ہو رہے ہیں فنکشنز ہو رہے ہیں یا پروژیکٹ آ رہے ہیں وہ اس کا بینیفیٹ خوبی دارہوٹ کو مل رہا ہے ہم کو نہیں مل رہا ہے ان کا کلسٹر کا کاریکرم تھا ٹیکٹر ریشن مول کے اس کاریکرم میں اس فنکشن میں بلغام کے ودایک کوئی بھی نہیں تھے صرف خوبی دارہوٹ کے ودایک تھے بللہ جی جوشی جی اور شکٹر جی اور دو تین لوگ تو وہ لوگ ہمارے جلے کے بارے میں اوڑو ڈیشین لے رہتی تو بلغام کے ودایک کدھر مارے تھے تو یہ میں کوشن کیا گئے تو اس کے بعد وندے بھارت ایکسپریس ٹرین جو ایک ورلڈ کلاس ایکسپریس ٹرین جو سنٹل گورمنٹ نے کیا ہے وہ بینگلور سے خوبی تک کیا ہے بلغام تک کیوں نہیں یہ پرشن کسی نے نہیں اٹھا ہے یہ پرشن ہم لوگ نے اٹھا ہے کیونکہ بلغام میں 53 لیکس پوپلیشن خوبی دارہوٹ کا پوپلیشن 21 لیک تو یہ ٹرین بلغام تک کرو تو ریلویڈ لوگوں کو بھی لاب ریلویس کو بھی لاب ہوگا اور ہمارے لوگوں کو بھی ایک ایک ملے گا بچے گھومتے ہیں بزنسمن گھومتے ہیں تو سب کو اس کا بینیفٹ ہو جائے اور ایک بات ہے جو ہیلتھ کیر فیسیلیٹی ہے پبلک ہیلتھ کیر پرائیویٹ ہسپیٹلز کا بات نہیں کرو پبلک ہسپیٹل جو گورمنٹ رن ہسپیٹلز ہے اس کا بیڈنگ کیپیسٹی بلغام میں صرف ساتھ سو 1100 ہے بہت خوبی داروڈ پہ دو ہزار ساتھ سو کی اوپر ہے چار در پاتھ سو کی اوپر ہے تو 53 لاکس کا پپولیشن کو 1100 کا بیڈنگ کیپیسٹی اور 21 لاکس کا ہسپیٹل کو چار در پاتھ سو کیپیسٹی اور الگ الگ ان کا کارڈیا کے لیے اور سپیشل ڈپارٹمیٹس کے لیے ادھر پرویشن جائے ادھر نہیں ہے تو گریب لوگ پریٹمنٹ کے لیے جائے کبھی پریوٹ ہسپیٹل میں جائیں گے تو ان کو بہت سارا پیسہ دینا پڑتا ہے تو ادھر بھی ہم کو ایک سوتے لے ماں کے بچے کے طرح ہم کو دیکھا جاتا ہے اور ایک بات کیا کچھ ہی دنوں کے پہلے ایک آٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسیلنس سینٹر بیلگام کو انانونس کیا گیا تھا وہ سینٹر کو بھی شفٹ کر کے دھاروڈ میں لے کے جا رہے ہیں اسی طرح سے سٹارٹ اپ لانچ پر دھاروڈ کو دیا گیا ہے اور جو پرسو کچھ ایک ہفتے کے پہلے جو گلوبر انویشنس میٹ بینگور میں ہوا اس کے بعد میں گورنمنٹ نے ایک ڈیشنج لیا سپیشل انویشنمنٹ زون وہ دھاروڈ کو اور تنکر کو دیا بیلگام کو کیوں نہیں دے رہے ہم لوگوں کا کیا گلتی ہے کیا ہم کرناٹک کے بھاگ نہیں ہیں کیا ہم لوگ کرناٹک کے بچے نہیں ہیں جب دوسری رازدہ نکال اور ٹیکس ہم سب سے جاتے ہیں اس کے بعد دو دن کے پہلے انویشنمنٹ نے جو نیکس جنریشن کونکلیو بل کے بڑا ایوینٹ ہوا دو دن کے پہلے بہت بڑے آئی ٹی کمپنیز کے تیکنوڈی کمپنیز کے سی اوز آیا تھے خود پرسو 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 نریندر موڈی اس فنکشن میں تھے تو اس میں انویشنمنٹ کیا کہ کارناٹک کے چھ جلو میں داروڈ مانگلور بلگام ڈشٹیٹ کو ہے اس کا لاغ اس کو بلگام ڈشٹیٹ میں نہیں کیا گیا تو اس لئے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ایک محیم چڑھا آج ہم لوگوں نے پرٹیسٹ کیا پرٹیسٹ کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے تھوڑا ہمارا آج کا جو پرٹیسٹ تھا وہ تھوڑا گورنمنٹ کو تھوڑا چوٹ لگا ہے تو ادھر کے لگتا ہے کہ ادھر کے جتنے بھی ودائیک ہیں جا کے سی ایم کے سامنے انہیں رویا ہے کہ ہم آدمی پارٹی والے ہمارے کلاب زیادہ آواز اٹھا رہے تو ابھی سی ایم نے بولا ہے کہ بلگام کو ہم لوگ نگلیکٹ نہیں کریں گے اور بلگام کا ایک کمیٹی کو لے کے آئے ہم لوگ چرچہ کر کے بلگام کو بھی ہم لوگ ایکومیٹ کریں گے سر ایک خاص دیکھا جا رہا ہے کہ بھاجپا کی جانب سے منوانی کاروبار کیا جا رہا ہے اور میرے ڈیپٹی میرے کھائی لکشن نہیں ہوتا تو یہ جس طرح سے اور کتاب تو لوگ سوا کا چناؤں بھی آگیا دیکھیں اس میں گلتی کس کا ہے ابھی جو کورپوریٹرز اپنے نیایے کے لئے اپنے حق کے لئے لڑنے کے لئے کابل نہیں ہے وہ لوگوں کے حق کے لئے کیا لڑائی کریں گے وہ تو آئے ہیں صرف پیسہ بنانے کے لئے اور یہ ایمیلے لوگوں کا چمچہ گری کرنے کے لئے آئے ہیں بلگام میں کتنے بھی کورپوریٹرز جو کانگریس کے ہیں یا بی جی پی کے ہیں میں انڈیپیڈنٹس کا بات نہیں کر رہا ہوں میں بی جی پی اور کانگریس کا جو کینڈیٹس ہے کورپوریٹرز میں ان کو بول رہا ہوں ان کو دم نہیں ہے یہ جو بولتا ہے میں ریڈ کا ہڈی ان کو ریڈ کا ہڈی نہیں ہے انگلیش میں سپائنڈیس بولتا ہے وہ خود ایمیلے کے تلوے چاٹنے کو پسند کر دے ہیں تو ایسے لوگ کیا بلگام کا جندہ کا سیوہ کریں گے ہم کچھ ایسا پوزیٹیو کام کریں گے بولکے ہم کو دماغ سے نکالنا چاہیے تو مجھے ان پر بھروسنی اگر ان کو دھم تھا اور ان کو کچھ بلگام کے جندہ کے لئے کچھ کام کرنے کا ایک انٹینشن تھا آج تک وہ لوگ پروٹیسٹ کر کے کر کے دکھاتے تھے کہ ہمارا ایمیریٹی تمہارے حساب سی جو ہے ان کو یہاں کے کانگریس اور باجپادوں بھی تو یہ یمیلےز نے ان کو خرید کر ان کو گلام بنا رکھا ایسا کہنا چاہتے ہیں آپ میں برا شبد کا اپیوگ نہیں کروں گا لیکن اس سے بہتر ان کا حالت ہے اور ان کا کام چل رہا ہے ان کا روزی روٹی چل رہا ہے کیونکہ وہ جا کے اپنا جتنا بھی کامیں آفیسرز کو پکڑ کے کر رہے ہیں لیکن پبلک پریشان ہے بہت جاموں پر آج آپ دیکھئے میں پورا سٹی میں گھوم رہا ہوں سٹریٹ لیٹس کا اتنا پرولم ہے آپ گاندی نگر جائیے آپ بجوال نگر جائیے آپ مانتش نگر جائیے آپ شیو بسو نگر جائیے ہر جگہ سٹریٹ لیٹس کا بہت بڑا ایشو ہے سیدھا سٹریٹ لیٹس کا پرولم ان کو سول کرنے کو نہیں ہو رہا ہے دو دو تی تن پولز ہے الگ الگ ڈیزائن کے مطلب یہ جان بھوچ کر اپنی جگہ پر آرام ہے ان کو مل رہا چاہ تو کورپیٹ لروں کا روزی روٹی چل رہے ہیں کچھ پر کمیشن بھی مل رہے ہیں اور وہ اپنے ایمیلیس کا تلوے چاڑتے ہو لوگ خوش ہے جنتا تکلیف میں اور اسی لئے ان کو لگ دا ان کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا لیکن جنتا کو فرق پڑ رہا ہے بہت بہت شکریہ جناب راجو ٹپن ناور نے عام آدمی پارٹی نے جس سے اتجاج کیا ہے بھاجپا حکومت جس طرح سے دوہرہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بلغام کو نظرانداز کرنے کی کوچش کر رہی ہے اس پر تو روشنی ڈالی ہی ساتھ میں جو آخر میں جو انہوں نے بات کہی کہ یہ کارپوریٹر یا میلیس کے گھلام بنے ہوئے اور یا اسے ہی پندرہ سال تک ان کو اگر گزار جائے تو یہ خوش رہیں گے یہ بھی بہت بڑی بات کہی انہوں نے لہٰذا جو بھی کہا ہے کہ آج اگر آدمی پارٹی کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اسی کے پاس منظر میں تھوڑی بہت سیاسی اس گلیاروں میں حل چل دیکھی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے آج انہوں نے آواز اٹھائی ہوئے اس پر توجہ دیتے ہوئے ہائی ٹیک سٹی میں بیلغام کو بھی شمار کیا جائے گا اسے امید کر سکتے ہیں اتحاد دیکھنے کر شکریہ اللہ حافظ موسیقی